اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے عصم وصفات سے متعلق علم عالی ترین علم ہے اسی کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، امید، شفقت، خشیت پیدا ہوتی ہے جس قدر انسان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم زیادہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی جانب اتنا ہی متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی احکامات اور اس کے منع کردہ چیزوں کی پاسداری کرے گا اسی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اسلام کی عدالت ملے کر کے آئیں ایک ویڈیو آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پرتال سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں یا ودودو کا ورد لگاتار اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس شخص کے زندگی میں اور بہت سے جو مسائل بہت سے پروپلپس اگر کسی نے کسی پہلوں میں اچھاگر ہوتے ہیں تو وہ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں خاص طور پر اگر کوئی بیوی اپنی شوہر کو اپنی جانب مائل کرنا چاہے اور اس کو یہ لگے کہ ان کے مابین محبت ختم ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ یعف ودودو کا ویرت کرتی رہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے زندگی کے تمام مسائل حال ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ ناظرین یہ ایک ایسا فصیفہ ہے جو کرنے سے انشاءاللہ آپ کے درمیان محبت بڑے گی صاحب کا کہنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے سو دفع یا ودودو کا ورد کر کے پانی پر دم کر لیں اور پھر گھر کے ہر فرد کو پلا دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر ایک کے درمیان میں محبت اخوت پیدا ہو جائے گی اور اخوت و محبت کا رشتہ قائم ہو جائے گا ناظرین سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ الودودو یہ اللہ کا ایک صفات نام ہے جس کے معنی ہے محبت کرنے کے اللہ کی صفات نام سے متعلق اسلامی تعلیم یہ ہے کہ ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو یاد کیا جائے اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ نے کہا اور اللہ رب العالمین کے لئے ہی اچھے اچھے نام ہیں سو ان ناموں سے ہی اللہ کو موصوم کیا جائے یعنی اللہ کو پکارا جائے اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو ان کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں یعنی الٹا سیدھا مانے نکالتے ہیں اور ان لوگوں کو ان کے لئے ضرور سزا ملے گی ناظرین اپنی دعاوں میں اللہ کے اس نام یعنی الودودو کی وسیلے سے دعا کریں اللہ کے نام کا وسیلہ پکڑیں اللہ رب العالمین سے سوال کریں اللہ کی آسماء و صفات سے متعلق جو اسلامی تعلیم ہے اس کا پاس و لحاظ رکھ کر دعا کریں اپنی منمانی اور اپنی مرضی سے کچھ بھی بنا لیں اور پھر اسے اپنی دعاوں میں استعمال کریں ایسا بالکل نہیں چلے گا جیسا کہ صاحب اس ویڈیو میں کر رہے ہیں الودودو کو سو دفعہ پڑھیں اب صاحب سے کوئی پوچھے کہ یہ سو دفعہ پڑھنے کی قید کس نے لگائی کیا اللہ رب العالمین نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو دفعہ پڑھنے کا حکم دیا ہے تو جواب ملے گا کہ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے اور نہ تو اللہ نے ایسا حکم دیا ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے اور صاحب کا کہنا ہے کہ اسے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے ورد کرنا ہے اب صاحب سے کوئی پوچھے کہ وقت کی تحدید کس نے کی یہ خاص وقت آپ نے اس وظیفے کے لئے کیا تو یہ وقت کس نے مقرر کیا ہے آپ کے لئے کیا اللہ نے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے ورد کرنے کا حکم دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جواب ملے گا نہ تو اللہ نے وقت کی قید لگائی ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین آپ اس بات کو جان لیں کہ ذکر و عذکار کی تعداد کی تحدید وقت کی قید اللہ اور اس کے رسول ہی لگا سکتے ہیں کسی اور کے لئے گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ کسی وظیفہ یا ذکر و عذکار کی تعداد یا وقت کی قید لگائے یا کسی وقت کے ساتھ کسی چیز کو خاص کرے کیونکہ شریعت سازی کا وقت نکل گیا ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اسلام کو مکمل ہونے کا اعلان کر دیا ہے آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اس لئے اب کسی بھی ولی امام محدث پیر و فقیر کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اسلام میں کچھ بھی کمی ازادتی کریں جو بھی شریعت دین میں کمی ازادتی کرنے کی ناپاک کوشش کرے گا وہ اپنے انجام دنیا اور آخرت میں ضرور دیکھے گا ناظرین صاحب نے کہا کہ پانی پر دم کر کے گھر والوں کو پلا دیں اس سے گھر والوں کی درمیان میں محبت اخوت پیدا ہوگی اور رشتداری قائم ہوگی ناظرین گھر کے افراد میں اخوت و محبت پیدا کرنے کے لئے پانی پر دم کر کے پلانا یہ کوئی اسلامی طرز عمل نہیں ہے بلکہ یہ گہر اسلامی ہے کیونکہ پانی پر دم کرنا گہر شرعی عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے والی چیزوں میں فونکنے سے منع فرمایا ہے ناظرین اسلام کے عدالت میں رکھنے کی بات پتا چلا کہ صاحب کی باتیں خود ساختا ہیں جو کی جھوٹ پر مبنی ہیں ان کا اسلامی تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ناظرین گھر کے افراد میں محبت کیسے پیدا ہوگی آپ سے رنجشیں کیسے خاتم ہوگی اس کے لئے اسلامی تعلیمات موجود ہیں آپ اس کا خیال رکھیں انشاءاللہ گھر کے ہر فرد ایک دوسرے کی عزت و تقریم بھی کرے گا اور آپس میں محبت بھی ہوگی آئیے چند اصول کا ہم ذکر کرتے ہیں گھر کا ہر فرد اللہ کے لئے زندگی بسر کرے کسی کے لئے کچھ کرے تو اس کا عجر اللہ رب العالمین سے طلب کرے نہ کہ گھر کے افراد سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپس میں محبت اور بھائی چارے کو قائم رکھے تو ضروری ہے کہ گھر کا ہر فرد ایک دوسرے کا احترام کرے عزت و تقریم کرے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپس میں محبت ہو اور عزت و تقریم ہو تو جب بھی بات کریں اپنی باتوں میں نرمی رکھیں جہاں اسلامی حدود کی مخالفت ہو رہی ہو صرف وہیں پر سخت ہوں آپسی محبت کے لئے ہر ایک گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں افراد کے درمیان میں محبت ہوتے ایک دوسرے کو حدیعہ دیں ہر کوئی ایک دوسرے کا حق ادا کریں گھر کے افراد چھوٹ سے پرہیز کریں ایک دوسرے کی چگلی گیبت نہ کریں ایک دوسرے کی تکلیف میں شریک ہوں جب بھی کوئی بیمار ہو اس کے ارادت کے لئے جائیں گھر میں عمر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دینا ونہیان المنکر یعنی برائی سے روکنے کا ذریعہ بنیں ہر بات میں گصہ نہ ہوں بلکہ صبر سے معاملے کو نپٹانے کی کوشش کریں ایک دوسرے پر رحم کا معاملہ کریں اور لڑائی جھگڑے نہ کریں خود گرزی مفات پرستی سے دور رہنے کی کوشش کریں سب کی وجہ سے حقیر نہ سمجھیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں آپ سے محبت باقی رہے تو کسی پر بہتان تراشی اور برے القاب سے ایک دوسرے کو نہ پکاریں بلکہ ایسی چیزوں سے بچتے رہیں بدگمانی تجسس سے بچیں اگر ہم تمام لوگ اپنے گھروں میں ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ گھر کے ہر فرد میں بھائی چارہ محبت اخوت قائم رہے گی ناظرین آج کے لئے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے کسی دوسرے اپیشوڈ میں اور دیکھیں گے باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی